ایک ایسا دیش جو دنیا میں کسی اور دیش سے بہت زیادہ الگ ہے اس کا نام ہے اسرائیل آج ہم اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے اور اس دیش کے بارے میں جان کر سچ میں آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی میں یہ دیش کتنا الگ ہے تو اس کے کچھ چوکانے والے رحصے پر نظر ڈالتے ہیں نمبر ایک اسرائیل کی جن سنکھیا نیو یورک کی عادی ہے پر تین اسرائیل ملا کر بھی ایک راجستان جتنا نہیں ہو سکتے ہیں نمبر دو اسرائیل ایک اکیلا ایسا دیش ہے جہاں مہیلاو کو سینہ میں ٹریننگ لینا انیباد رہ ہوتا ہے یہ ٹریننگ لڑکیوں کے لیے دو سال اور لڑکوں کے لیے تین سال کی ہوتی ہے نمبر تین اسرائیل ایک ماتر ایسا دیش ہے جو پورا ہی بیلیسٹک مسائل سے لیس ہے یعنی اسرائیل کی طرف کوئی مسائل اگر آتی ہے تو دشمن کی موت پکی ہے نمبر چار اسرائیل دیش کے نوٹ نیترہین لوگ بھی پیچان سکتے ہیں کیونکہ اس کی لکھائی میں بریل لپی کا پریوگ ہوتا ہے نمبر پانچ اسرائیل ایسا دیش ہے جو کسی بھی سنگٹن سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہمارے ہاں آتنگوادی حملہ نہ کریں بلکہ اسرائیل کہتا ہے کہ کسی نے اگر ہمارے ایک ناغرک کو مارا تو ہم اس دیش میں گھس کر ہجار ناغرک ماریں گے نمبر سکس اگر آپ اسرائیل کے دشمن ہیں اور مسلمان ہیں تو آپ کا دنیا میں کسی بھی کونے میں جندہ بچا رہنا ناممکن ہے نمبر سیون آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کو چھوڑ کر سبھی دیشوں میں باننے ہیں نمبر آٹھ اسرائیل میں یہودی سور نہیں پال سکتے یہاں یہ کانون جرم ہے نمبر نو اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ سرنالتی کو سرن دینے والا دیش ہے دنیا میں کہیں بھی کوئی یہودی جنم لیتا ہے تو اسے اسرائیل کی ناغرکتہ مل جاتی ہے اور وہ جب چاہے اسرائیل میں آ کر رہ سکتا ہے نمبر ٹین اسرائیل ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے موبائل موٹرولا نے اسرائیل میں ہی بنایا تھا نمبر ٹین اسرائیل ایک ماتر ایسا دیش ہے جہاں انڈرویٹ موڈل پر پتیبند لگایا گیا ہے آج کے لئے اتنا ہی آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکر کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں شکریہ